یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اگر کوئی کھانا چاہیے بہتر یہ ہے کہ بنا تمباکو کے کھائے میٹھا پان ہونا چاہیے باقی بزرگانی دین سے کھانا ثابت ہے مثال کے طور پر عالی حضرت عظیم البرکت سے کہ کھانے کے بعد پان کو کھاتے ہیں اور شاید کھانے کے بعد پان کے کھانے کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کھانے کو حضم کرنے میں مددگار ہوتا ہے لیکن اس وقت تمباکو نہیں ہوتا تھا یہ سادہ پان ہی ہوتا تھا اور آج کل جو لوگ تمباکو کا کھاتے ہیں تو اس میں موں میں تمباکو کی مہک ہوتی ہے تو اس طرح یہ کہ سنت اور واجب تو اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ ہاں آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی عالی حضرت کی سنت تھی پان کھانا تو وہ ایک الگ بات ہے تو وہ کہا جا سکتا ہے اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ سنت ہے رسول نہیں ہے باقی کھانا اگر عادت نہیں ہے تو پھر اس کے عادت بنانی بھی نہیں چاہیے نہیں کھانا چاہیے اگر آپ کو اکثر درود یا ذکر کی عادت ہے تو پھر اس سے پرہیز رکھیں باقی کسی خاص موقع پر فریح میں مل جائے تو کھا لینا چاہیے کوئی کھلا دے مثال کے طور پر یا کہیں شادی وغیرہ میں ہوتا ہے پان کا انتظام سال چھ مہینے میں وہ ایک عادت نہیں ہوتی کھانے کا موقع ہوتا ہے تو کھا سکتے ہیں باقی عادت نہیں ہے تو اچھا ہے پیسو کی بھی اس میں بچت ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی چیز کی لت لگتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں مالی پریشر بندے کے اوپر پڑتا ضرور ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو تو جو چیز عادت میں شمار نہیں ہے اس کو کرنی نہیں چاہیے باقی پان کھانا سنت اور واجب نہیں ہے یہ کلیر کٹ ہے ہاں آلہ حضرت کی سنت ہے ایسا آپ بولیں تو چل جائے گا باقی اور علیہ سے بھی کھانا ثابت ہے لیکن پھر بھی یہ کہ ان کے طریقے کار میں بینہ تمباکو کا ہوتا تھا اور اس خاص مقصود وقتوں پر ہوتا تھا جیسے کھانے کے بعد اب جو لوگ پان کھاتے ہیں وہ تو دن میں تین تین چار چار بار کھاتے ہیں تو وہ طریقے کار بھی بزرگوں کا نہیں رہا کہ وہ پان کے اندر اتنا غافل ہوں کہ ان کے موہ سے پان ختم ہی نہیں ہوتا تو پھر تو ذکر کا ٹائم بھی بندے کو نہیں ملے گا مقصود وقت ہو کہ بھئی اس وقت میں کھانے کے بعد کھا لیا شوقیہ طور پر کبھی کبھی ہفتے مہینے میں تو چل جائے گا باقی ہے جائز اور ہے مباک آنا اس میں کوئی کراہت والی بات یعنی حرام حلال ہونے کے اعتبار سے کوئی کراہت والی بات نہیں ہے اب اپنی خضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں خضا کیلکولیٹر ڈاٹ ایس ایم سوارسی ڈاٹ کام پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام خضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا